موسیقی 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 یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر کی رگاہ یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر اور شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا فاطمہ زہرہ کے مرکد سے صدا آنے لگی فاطمہ زہرہ کے مرکد سے صدا آنے لگی ہی صدا آنے لگی یہ مسائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے ہی پھر سے تازہ ہو گئے غم ابی بولی کہاں تھی مادرے دلگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ فیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا کیوں جلائی تیگ حیدر پر بین ملجم بتا کیوں جلائی تیگ حیدر پر بین ملجم بتا حیدر پر بین ملجم بتا قتل قرآن کر دیا کاٹا گلا تفسیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا سلواتھ 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 ایک سلواتھ سلواتھ ہائے مرنہ جاو زینب باب دا حال تک کے ہائے مرنہ جاو زینب باب دا حال تک کے سن کے ہی حال پیودہ سن کے ہی حال پیودہ ہائے مرنہ جاو زینب باب دا حال تک کے مرنہ باب دا حال تک کے مرنہ جاو زینب دے سرتے جائے تیرے با جو لٹ جانا نے دیا تو سکھ دے سائے ارمان سارے بیگے ارمان سارے بیگے ہائے مرنہ ہائے مرنہ جاو زینب باب دا حال تک کے تیرے باجوں نہیں روے گا حسنے نے دا وی سایا رو بے گا تو بھی تک کے جینج داوے لایا ہی سفر جدوں کہنے ہی سفر جدوں کہنے بازارہ دے میں جھک کے ہی مینہ جاوزینہ باب دا حال تک کے کربل دینوں حخانی اکھی آنچے آ رہی ہے سر ناگ تیری زینب ہائے شام جا رہی ہے تیری دینوں بھی خان دینے تیری دینوں بھی خان دینے سر نزے آتے تک کے ہی مینہ جاوزینہ باب دا حال تک کے کربل دینوں حخانی اکھی آنچے آ رہی ہے سر ناگ تیری زینب ہائے شام جا رہی ہے تیری دینوں بھی خان دینے تیری دینوں بھی خان دینے سر نزے آتے چک کے ہی مینہ جاوزینہ باب دا حال تک کے محمد و آل محمد صلوات تیری دینوں بھی خان دینے لائی ہے ایک رات قیامت ہو سہر جب آسمان پھٹ کے گرا فرش خات اور ضرب ستم سے زخمی ہے نفس نبی کا سر تکرا رہے ہیں مسجد کوفہ کے بامو ذر رو رو کے کہہ رہے ہیں پتھر علی علی چلا رہے ہیں مسجد و ممبر علی زرب لگی جو مرتضا کو تو دین زخمی ایمان زخمی زرب لگی جو مرتضا کو تو دین زخمی ایمان زخمی خون میں تر ہوئی ہے مسجد نماز زخمی ایمان زخمی خون میں تر ہوئی ہے مسجد نماز زخمی ایمان زخمی علی کے قاتل خدا کے دشمن تو نے حیدر پہ وار کر کے رولا کے آیتوں کو اس جہاں میں کیا ہے پہلا قرآن ایمان زخم ایمان زخم ایمان زخم ایمان زرب لگی جو مرتضا کوئی زلفوں میں خاک ڈال کے پھرتے ہیں شاہدین ہوریں لپٹ کے زہرہ کے قدموں میں رو پڑی سجدے ملال ہو گئی کر رہا رکھی جب ہی ملجم کا فسر کر گیا کرنا تھا جو نہیں احمد کی فوج کا وہ علامدار تو گیا اسلام کے عروض کا شاہکار تو گیا اور کوفہ کے باسیوں کا وہ یاور نہیں رہا اے مومن امیر وہ حیدر نہیں رہا وہ لا فتہ وہ مرد کلندر نہیں رہا وہ قبر مصطفیٰ کا مجاور نہیں رہا اور سازش سکیفے والوں کی پھر کام کر گئی زہرہ کے گھر میں حشر صلق شام کر گئی زہرہ خدا کے شہر کی سوہ نجت چلی ہر سنت ایک شور ہے مولا علی علی مئیت خدا کے شہر کی سوہ نجت چلی شہزاد شہزادیاں بابا کو روتے ہیں حق کے ولی کو خود کے مولا کو روتے ہیں حق کے ولی کو خود کے مولا کو روتے ہیں زہرہ کے گھر میں کیسی مصیبت یہ آگئی مئیت خدا کے شہر کی سوہ نجت چلی دیوار و در ہے نوحہ کنا شہر سوگوار سر کو پٹخت جاتے ہیں مولا کے جانسار سر کو پٹخت جاتے ہیں مولا کے جانسار ایک تیغ زہر پار ایک تیغ زہر پار نے دنیا اجاڑ دی مئیت خدا کے شہر کی سوہ نجت چلی مظلومیت کہا کا مددگار مر گیا بیواؤ کا یتیم کا غم خار مر گیا مشکل کشا جدا ہوا مشکل کشا جدا ہوا مشکل یہ آگئی مئیت خدا کے شہر کی سوہ نجت چلی زینب کی نظر بابا کو پائیں گی اب کہاں کل سوم روتی جاتی ہیں لیلے کے ہچکیاں کل سوم روتی جاتی ہیں لیلے کے ہچکیاں او بابا کی یاد آتی ہے ہر وقت ہر گھڑی مئیت خدا کے شہر کی سوہ نجت چلی لیلہ اللہ آتی ہے لیلہ اللہ زاری شکل جناب رفیت سے حسن مزا ساتھ برادر راجہ حسن مزا ساتھ بابا جو بلند سالوات بار دیگر بلند تر سالوات سرحان مرتضا کے بیٹیاں بیٹھی رہیں شب بھر سرحان مرتضا کے بیٹیاں بیٹھی رہیں شب بھر علی کہتے تہائے شام وہ روتی رہیں شب بھر علی کہتے تہائے شام وہ روتی رہیں شب بھر خدایہ آج کی شب اور کچھ لمحے ٹھہر جائے اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو دعا کرتی رہیں شب بھر اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو دعا کرتی رہیں شب بھر پتیجے بیٹیاں بیٹے سبھی ملتے رہے لیکن پتیجے بیٹیاں بیٹے سبھی ملتے رہے لیکن نگاہیں آپ کی ابباس پر اٹھ کی رہیں شب بھر نگاہیں آپ کی ابباس پر اٹھ کی رہیں شب بھر اور جسارت یاد کر کر ماں کے دروازے پہ امت کی جسارت یاد کر کر ماں کے دروازے پہ امت کی سروں کی چادروں کو بیٹیاں روتی رہیں شب بھر سروں کی چادروں کو بیٹیاں روتی رہیں شب بھر اور نہیں ممکن حسن درد جدائی کا رکم کرنا نہیں ممکن حسن درد جدائی کا رکم کرنا نہ جانے کس طرح اس قرب کو سہتی رہیں شب بھر سران مرتبا کے بیٹیاں بیٹی رہیں شب بھر علی کہتے تھے ہائے شام وہ روتی رہیں شب بھر سلوات 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 داماد مصطفیٰ کا ثابوت ہے یہ لوگوں داماد مصطفیٰ کا مسجد میں خون بہا ہے خوائدی کے رہنماں کا میت سے لپٹی کریوں زیلب نے کہا رو کر میت سے لپٹ کریوں زینب نے کہا رو کر دیکھو یہی منزل آغاز کربلا کا دیکھو یہی منزل آغاز کربلا کا زہرہ کے لال زخمی بابا کو اٹھا لائے زہرہ کے لال زخمی بابا کو اٹھا لائے رنگ سرک ہو گیا ہے رنگ سرک ہو گیا ہے حسنیل کی عبا بابا کا عشقوں سے ترہ چہرہ عبا سے بابا کا سرک ہو گیا ہے موسیقی 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 ہوں میں ڈوبار ہائے چہرہ کل آسفہ کا اے لال کہوں گا یہ محشر کو خدا سے اے لال کہوں گا یہ محشر کو خدا سے لوٹا ہے قلمہ گونے گھر فاطمہ زہرہ کا لوٹا ہے قلمہ گونے گھر فاطمہ زہرہ کا تابوت ہے یہ لوگ داماد مجھت فاطا سلوات مومنی چند دلانہ مجھت فاطمہ لیجئے کہ کل بعد اندر افتاد دعائے قضاء کے پوراں بعد انشاءاللہ یہاں پر ٹھیک دس بجے عمال اللیلت القدر وہ انجام لائے جائیں گے یہ عمال انشاءاللہ پوری رات کے عمال ہوں گے اور یہاں پر صبح کو اس سہری کا بھی انتظام ہوگا آپ سے گزاری شہر کے وقت پر تشریف آئیے گا انساءالی رات کے عمال کے لیے اور جنت اللکی کے سلسلے میں تین روزہ پروگرام کا تمام کیا گیا ہے یہاں پر نیو یارک میں پہلا پروگرام یہی علمہدی سینٹر میں تیس جون بروز نو تیس جون بروز جمعہ یہاں پر انشاءاللہ بعد از نماز مغربین جنت اللکی کی تعمیر نو کے سلسلے میں ایک مئل سنبر برپا ہوگی اسم سزا سے اللہ کا با جناب ڈاکٹر صاحب 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 اور مولانا سید عشرت عباد صاحب اس سے خطاب فرمائیں گے اور پہلی جولائی کو محصومین سکول میں انٹرنیشنل عظم تعمیر جنت اللکی کانفنس منعقد ہو رہی ہے یہ کانفنس انشاءاللہ چار بجے شروع ہوگی اور نماز مغربین تک جاری رہی گی اس میں الحمدللہ ٹرائسٹی ٹیڈیا اور دنیا سے کافی علماء کرام دہا ہیں میں تشریف دا رہے ہیں آپ نے گزاریش ہے کہ اس میں شامل ہو کر اپنی جنت البقی کی اس طرح عظم تعمیر نو کیلئے اس تحریک کا حصہ بنیے اور کیونکہ جنت البقی کے سلسلے میں انگرز تکو ہو رہی ہے تو انشاءاللہ منڈے کو واشنگٹن دی سی میں سعودی کانسلیٹ کے سامنے ہر سال کی طرح اس سال بھی اس دن ہو سکتا ہے کہ آٹھ شوال ہو تو اسی وہاں پہ ڈیمونسٹیشن جیسے کہ ہر سال ہوتی ہے وہ وہاں پہ ڈیمونسٹیشن ہو رہی ہے شوال کا چونکہ نام آیا ہے تو میں بتاتا چلوں کہ لوگوں نے ابھی سے کالش کرنی شروع کر دی ہیں کہ عید کب ہو تو براہ مہربانی یہ آپ کو جب معلوم ہے کہ جب تک چاند نظر نہیں آئے گا ہم ایک اعلان نہیں کر سکتے اور براہ مہربانی خاص طور پر اس دن یہ مرد مچھی کہ چاند کتنے بجے نکلے گا اگر ہمیں پتا چل جائے چاند کتنے بجے نکلے گا تو سب سے اچھی چیز اور کونسی ہے تو انشاءاللہ جب بھی جو اس وقت چانسز ہیں ناسا کی طرف سے اس سے بہت سلائٹلی چانسز ہیں کہ شاید ہفتے کو چاند نظر آئے اور اتوار کو پہلی ہو لیکن بہرحال اس لئے میں کچھ نہیں کہا جا جا جاتا بہرحال دیکھئے کہ بھی کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اس سلسلے میں اطلاع دیتے رہیں گے اور اسی کے ساتھ میں گزارش کرنے گا کہ اللہ کا بخش علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام سے کوئی اس ملسی زاہر سے اطلاع فرمائے انشاءاللہ اس مجلس کے احترام پر شبیعہ تابوت مولا علیہ السلام ورامت ہوگا اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں عدب اور احترام کے ساتھ اس تابوت